آسیم منیر فنانشل کرپشن کو معاف نہیں کرتے جب ایک لیفٹن جنرل ایک انپرد ریل سٹیٹ ڈیویلپر کے دفتر کے باہر بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں ملازمت کر رہا ہوتا ہے ٹاپ شٹی کے مالک کے ساتھ جنرل فیرد نے زیادتی کیا ہے سب جنرل جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے ڈیویلپرز بنے ہوئے ہیں مالک ریاض کہتا تھا میں نے بارہ جنرل اپنے دفتر میں بٹھائے ہوئے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سوہروردی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان اکرا ریاض اور ہمارے ساتھ موجود ہے مزمل سا اسلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کا بالکل ٹھیک تھا اکبال اکنسلہ آپ ٹھیک ہیں جی میں تو ٹھیک ہوں سر ایک بات تو بتائیں آج سب سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی ٹاپ سیٹی ٹاپ سیٹی ہو رہا ہے ہر جگہ تو ٹاپ سیٹی کے مالک نے جو حمد کر کے درخواست دی تھی اس وقت کے سابق بیجو آئیس آئی کے خلاف تو اس پر کیا پیش آف دیکھنے میں آ رہی ہے what do you think کہ کیا ہوگا دیکھیں یہ تو میری ایک میری بہت جگہ بات ہوئی ہے اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ایکشن ضرور ہوگا کیونکہ آسیم منیر فنانشل کرپشن کو معاف نہیں کرتے اور کمانڈر جو منگلہ سے بھی بیزائن لیا گیا ہے قبلہ اس میں بھی کہہ رہے ہیں فنانشل کرپشن کے ایشیوز تھے اور آسیم منیر صاحب کافی کچھ معاف کر دیتے ہیں لیکن فنانشل کرپشن نہیں معاف کرتے ہیں اور ایک ریڈ لائن ہے آسیم منیر کی مالی بدنوانی اور مالی بدنوانی کو شاید معافی نہیں ہے تو اس لیے ان کا خیال ہے کہ فیضہ بات دھرنے سے تو شاید فیض زمید بھی سکتے ہیں اور دوسرے معاملات سے بھی سکتے ہیں لیکن فنانشل کرپشن سے نہیں بھی سکیں گے اس کی سزا ضرور دی جائے گی لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہوں دیکھیں یہ جو ریال سٹیٹ سیکٹر ہے نا یہ جو ہمارے ریال سٹیٹ ڈیویلپرز ہیں انہوں نے ہماری بہاب اقتدار کو بھی کرپ کیا ہے اور ہمارے جرنیلوں کو بھی کرپ کیا ہے یہ کیوں جو ہمارے جرنیل ہیں وہ ریال سٹیٹ ڈیویلپرز کی قربت حاصل کرتے ہیں یہ سوال تیہ ہونا چاہیے یہ سوال بھی تیہ ہونا چاہیے یہ جو ریال سٹیٹ ڈیویلپرز بعد میں ریٹائر جرنیلوں کو نوکریاں دیتے ہیں یہ کیوں دیتے ہیں اور فوج کا کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی لیفٹینڈ جرنیل ریٹائر ہوتا ہے اور وہ جا کے ایک ریال سٹیٹ ڈیویلپر کے دفتر میں نوکری کر لیتا ہے تو کیا یہ فوج کے کوڈ آف کنڈکٹ کے تہر جائز ہے یہ فوج کی آنشان کے مطابق ہے کیا یہ فوج کی ساہ خراب نہیں ہوتی جب ایک لیفٹینڈ جرنیل ایک ریال سٹیٹ ڈیویلپر کے دفتر کے باہر بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں ملازمت کر رہا ہوتا ہے ہم ایسے ریال سٹیٹ ڈیویلپرز کو جانتے ہیں جو کہتے ہیں میں نے بارہ جرنیل ملازم رکھے ہیں ریٹائر کو کہتے ہیں میں نے آٹھ برگیڈیٹی ریٹائر رکھے ہیں کیوں کہ وہ لیفٹین کریں نہیں تو یہ جو ریٹائر جرنیلوں اور برگیڈیٹی ہے اس کو کیوں نوکریہ دیاتی ہیں اس کے لیے نوکریہ دیتی ہیں وہ سرون لیا برہنیل سے جا کے ان کی تعلقات بناتی ہیں اور ان کے کام سرونگ جرنیل اور سرونگ برگیڈیر سے کرا کر دیتی ہیں اسی لئے ریٹائر ورنہ ریٹائر بیوروکرائٹ کو کوئی نوکری دیتا ہے ریٹائر چیف شکریہ کو کوئی نوکری دیتا ہے یہ ریٹائر جرنیلوں کو ہی کیوں ریل سٹیٹ ڈیویلپرز رکھتی ہیں کیونکہ یہ سرونگ جرنیلوں کے ساتھ رابطے کا پل بنتے ہیں اور اس پل کے ذریعے وہ اپنے کام نکالتے ہیں اور اس کام نکالنے کی وجہ سے ہی ان کو ملازمتیں ملتی ہیں تو اگر تو آسیم منیر صاحب کو روٹ کاؤس کی طرف جانا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریل سٹیٹ ڈیویلپرز نے پلاتوکریسی شروع کی ہوئی ہے اور یہ جو پلاتوکریسی نے ہمارے جرنیلوں کو ہمارے بیوروکرائٹس کو ہمارے بابے کے حکمرانوں کو سب کو کرپ کر دیا اور پلات پلات ہو گئی ہے پورے ملک میں ان ریل سٹیٹ ڈیویلپرز سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے یہ ٹاپ سٹی والا کیس بہترین کیس ہے میں مانتا ہوں کہ ٹاپ سٹی کے مالک کے ساتھ جنرل فیرز نے جاتی کیا میں مانتا ہوں جنرل فیرز کے سارے ریل سٹیٹ ڈیویلپرز کے ساتھ بڑے تلقات تھے انہوں نے ملک ریاس کو بھی خوب لوٹا ہے اور بھی ریل سٹیٹ ڈیویلپرز ہیں پچھلے دنوں ایک اور پنڈی میں آسنگ سوائیٹی کے خلاف اس لیے ایکشن ہوا یہ تھا کہ جنرل فیرز کے بھائی نجف اس میں پارٹنر ہیں اور بھی جنرل میں آپ صرف فیرز کی بات کرتے ہیں سب جنرل جو ہیں وہ ریل سٹیٹ کے ڈیویلپرز بنے ہوئے ہیں سب جنرلوں کے ریل سٹیٹ میں تعلقات ہیں جو ریٹائر ہوتا ہے وہ پرابٹی کے کاروبار میں چلا جاتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا نہ تھنگ ٹینک بناتا ہے وہ ریل سٹیٹ ڈیویلپر ریل سٹیٹ ایجنٹ بننے پر اپنا دفتر کھولیں پلاٹ بیچیں پلاٹ خریدیں تو یہ جو پلاٹوکریسی ہے اس نے فوج کو بھی تباہ کیا ہے ملک کو بھی تباہ کیا ہے اصل میں تو آپ ٹاپ شٹیٹی میں کیا جنرل فیرز کے خلاف ایکشن لے لیں گے یہ کلچر تو اپنی جگہ موجود ہے اگر ملک ریاض گیا ہے تو اس کی جگہ نئے ڈیویلپرز آگئے ہیں جو آپ فنڈ کر رہے ہیں اب دیکھیں نا جو مظاہر الینکوی کا کیس تھا جسے مظاہر الینکوی کا ان کے گھر کی پیمنٹ بھی سمارٹ شٹی ہاؤسنگ ایک ہاؤسنگ سائٹی ایک ریل سٹیٹ ڈیویلپر نے کی ہوئی تھی اور بھی ہر جگہ جی جو ریل سٹیٹ ڈیویلپرز ہیں یہ ججوں کے گھروں میں بھی گس گئے ہیں یہ جرنیلوں کے گھروں میں بھی گس گئے ہیں یہ حکمرانوں کے گھروں میں بھی گس گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس آسان پیسہ ہے یہ ان کے پاس ہزار پلات ہے تو انہوں نے دس ہزار بیچا ہوتا ہے وہ جو نو ہزار پلات انہوں نے بغیر زمین کے بیچا ہوا ہے اس کو جائز کرنے کے لیے زنیلوں کو بھی کرپٹ کرتے ہیں ججوں کو بھی کرپٹ کرتے ہیں میرے خیال میں زیادہ بڑا مسئلہ تو یہ دیکھنے کا ہے کہ اس ریال سٹیٹ ڈیویلپرز نے پاکستان کے معاشرے کو کتنا کرپٹ کیا ہے اور ان کی وجہ سے پاکستان کی سوسائیٹی کتنی کرپٹ ہو گئی ہے ان میں سے جو ناجائز ریال سٹیٹ ڈیویلپرز ہیں جو اوور سیلنگ کرتے ہیں جن کے دو نمبر کام ہیں جن کی زمین ٹھیک نہیں ہے جو سرکاری زمین پر قبضہ کرتے ہیں وہی جرنیلوں کو کرپشن پر لگاتے ہیں اور جرنیل انہی کی ویک پوائنٹس کو بلیک میل کر کے ان سے زمینیں ہتھی آتے ہیں تو اس لیے میرے خال میں زیادہ بڑا مسئلہ تو اس ملک کو ریال سٹیٹ ڈیویلپرز کے چونگل سے چھوڑانا ہے کہ انہوں نے جرنیلوں کو بھی کرپٹ کیا ہے ججوں کو بھی کرپٹ کر دیا ہے سیاستدانوں کو بھی کرپٹ کر دیا ہے اور ان کی اس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ یہاں پہنچا ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ جو ہمارے دیکھیں نا جی ملک ریاض کہتا تھا میں نے بارہ جرنیل اپنے دفتر میں بٹھائی میاں ریٹائر کوئی کسی اور سے پوچھو وہ ہمارے ایک اور ہوتے تھے وہ جرنیل صاحب وہ لہور کی ایک آورسنگ سسائٹی میں جا کے جی ایم لگے بھی آپ لیفٹن جنرل ریٹائر ہوئے ہیں آپ کور کمانڈر رہے ہیں آپ چیئرمنٹ پی سی بھی رہے ہیں اور آپ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک آورسنگ سسائٹی کے معمولی سے ملاز بن گئے ہیں کچھ تو شرم ہونی چاہیے کچھ تو حیاء ہونی چاہیے یا آپ کا کیا وقار ہے آپ کس چگہ سب کر رہے ہیں اور آپ کیا آپ کو پینشن ملتی ہے ترکار نے آپ کو اکومڈیٹ کیا ہے اور آپ پھر پلاٹو کے چکر میں ریل سٹیٹ کیا یہ جنرل کو کیوں رکھا جاتا ہے نجائز کام کرانے کے لیے رکھا جاتا ہے میرے خواہل میں جہاں ایک طرف یہ ایک سوال ہے کہ ٹاپ شٹی کے مالک کے ساتھ جنرل فید نے زیادتی کی ہے وہاں یہ بھی کوئی فوج کو رکھنا چ یہ کہ یہ ریل سٹیٹ ڈیویلپر سے جنرلوں کو دور کیسے رکھنا ہے یہ جو جنرلوں کو عادت پڑ گئی ہے ریل سٹیٹ ڈیویلپر سے تعلقات بنانے کی اور ان کے ذریعے مرات حاصل کرنے کی اس رجعان کو کیسے رکھنا ہے کیونکہ اس نے بھی فوج کا ساکھ بہت خراب کیا ہے اس نے بھی فوج کے میار کو بہت خراب کیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت تو سر what do you think یہ جو پلوٹر پریسی کا کلچر ہے کہ یہ کتنی دیر تک ختم ہو سکتا ہے یا یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا پاکستان میں یا ختم کرنے کی کوششیں اب سے شروع کر دی گئی ہیں جب سے پیز حمید صاحب کے خلاف جو ہے یہ ایکشن لیا گیا انکواری کمیشن بنایا گیا ہے مجھے یاد ہے قاضی حسین احمد صاحب نے ایک دفعہ کور کمانڈرز کے بارے میں کہا تھا یہ کروڑ کمانڈرز اور اب تو خیر کور کمانڈرز کروڑ کمانڈرز سے بھی عرب پتی کمانڈرز بن گئے ہیں تو یہ جو پلوٹرسی کا کھیل ہے نا اس نے فوج کی ساکھ کو بہت خراب کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنی پوزیٹیو چیز نہیں ہے جنرل آسم منیر کو اس حوالے سے بہت واضح لائنگ لینی چاہیے کہ یہ ریٹائیڈ جنرلوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں ملادمت نہیں کرنی چاہیے سرونگ جنرلوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے دور رکھنا ہے اور ڈی ایچ ایس کا بھی ایسا کلچر کوئی بنانا ہے کہ یہ سرونگ آفیسر جو ہیں اس میں بیٹھ کر پلاٹو کا کھیل نہ کھیلیں کیونکہ جب آپ سرونگ آفیسر کو ڈی ایچ ایس میں لگاتی ہیں تو وہ پرائیوٹس دیویلپرس کے قربت حاصل کرتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ کاروباری معاملات بناتے ہیں تو اس لیے اس سارے کے اوپر ایک پوری پالسی چاہیے فوج کو کہ وہ فوج کے اندر جو پلاٹو کریسی کا کھیل شروع ہو گیا ہے اس سے فوج کو دور کیسے کیا گیا سر آگے بڑھیں گے اور اب ایک تحریک کی بات کریں گے کہ ایت کے بعد تحریک کے تحفظ آئین چلنی تھی وہ کیوں نہیں چل سکی باتیں تو بڑی بڑی ہوئی تھی اور ان کے مشتر کا اجلاس بھی ہوئے تھے چھے جماعتی تو کیا اب یہ کچھ بھی نہیں ہوگا محض باتیں تھیں مجھے لگتا ہے اس تحریک کے بھی غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے دیکھ رہا اب تو زمنی انتخابات جو ہیں وہ اکیس تحریک کو ہیں اور کل کیمپین کا آخری دن ہے کوئی بڑا جلسہ تو تحریک انصاف اس کیمپین کے لیے نہیں کر سکی پی ٹی آئی نے کے پی میں بھی کوئی بڑا جلسہ نہیں کیا آپ کہیں جی پنجاب میں تو انہیں کرنے نہیں دیا گیا میں مانتا ہوں لیکن ڈیرہ اسمائل خواہ میں بہت بڑا جلسہ کر لیتے گنڈا پور صاحب کے پی میں بھی تو زمنی انتخاب ہو رہے ہیں وہاں پر ہی کوئی بڑا جلسہ کر کے اب تو آپ جلسہ ایک جگہ کریں اس کا اثر پورے ملک میں ہوتا ہے اگر وہ کے پی میں بہت بڑا جلسہ کرتے تو لاہور میں اس کا اثر ہوتا ضرور ہوتا لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو کے پی میں بھی جلسہ نہیں کیا ہے تو پنجاب میں تو آپ کہیں جی میں کرنے نہیں دیا جاتا تو بھئی آپ کے پی میں کرتے یوں نہیں ہیں اسی طرح میرے خیال میں کہ جو تحریک تحفظ آئین ہے اس کے غبارے میں سے تو گھنڈا پور نے ہوا نکال دی کیونکہ اس میں فضل رمان صاحب کو لانے کی کوشی جوری تھی انہوں نے ان کے خلاف بیان جاری کر دیا باقی جو اس میں جماعتیں تھیں ان کا تو پشین سے آگے کوئی تعلق نہیں ہے پشین کا ایک جلسہ ہو گیا ہے آگے پی ٹی آئی میں جان نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں کچھ کر سکے سندھ میں کچھ کر سکے اور باقی جماعتوں میں بھی کوئی جان نہیں ہے لہذا مجھے لگتا ہے کہ وہ جو عید کے بعد تحریک کا نعرہ تھا وہ گیدر بھکی تھی حکومت کو بھی پتہ تھا کہ ان تلوں میں اب اتنا تیل نہیں ہے کہ یہ تحریک چلا سکیں یہ زبانی جماعت خرچ ہے خبریں بنانے کے لیے ایسی بات کی جاتی ہے پھر اس کے بعد ایک نئی بات کرتی جاتی ہے پر مجھے لگتا ہے کہ نہ ایک تحریک کبھی چلنی تھی اور ان سے تو کبھی نہیں چلے گی جو موجودہ پی ٹی اے کی قیادت ہے یہ تو آپس میں اتنا لڑے ہیں انہوں نے تحریک کیا چلانے ہیں سر یہاں پر یہ بھی بات ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایک بیان دیتا ہے کوئی اس کے بیان کی تردید کر دیتا ہے دوسرا بند آکر تو اسی طرح نول نیک میں بھی یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے کہ جو سینئر رہنماں ہیں وہ کوئی اور بیان دیتے ہیں جبکہ جو جونئر رہنماں ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک دوسری کی یہ صلاحات چلتی ہیں نہیں فرق ہے نون لیگ میں جو ہار گئے ہیں وہ بیان دے رہے ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے وہ سسٹم سے آؤٹ ہیں وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے وہ الیکشن ہار کے اور ہم سب کو پتا ہے کہ وہ اپنے ہارنے کا دکھ بیان کر رہے ہیں اور ہارنے کے دکھ میں ایسی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ اگر جاوید لطیف اور آنت سناولہ جیت جاتے تو وہ کبھی ایسی باتیں نہ کرتے ہیں دوسری طرف تحریک انصاف میں تو آپ دیکھیں نا شیر عفضل مروت بھی جیتے ہوئے ہیں آسد کیسر بھی جیتے ہوئے ہیں بریشتر گوھر بھی جیتے ہوئے ہیں عمر ایوب بھی جیتے ہوئے ہیں شہریار افریدی بھی جیتے ہوئے ہیں شندانہ گلدار یہ سب لوگ جو آپس میں لڑ رہے ہیں یہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں اور جیت کر پارلیمنٹ میں موجود ہیں تو تحریک انصاف کی تو جیتی ہوئی قیادت اپس میں لڑ رہی ہے اور مسلم نون میں جو ہار گئے ہیں وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں تو ایک تو یہ فرق ہمیں سامنے رکھنا چاہیے دوسرا تحریک انصاف میں تو اس وقت زیادہ لڑائی ہے نون لی کی نسبت وہاں تو دیکھیں نا یہ سعودی عرب کے موقف پر بھی اور پھر شہریار افریدی نے کہا کہ بڑے آستین کے سامپ ہیں شندانہ گزار نے کہا وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں عمر ایوب صاحب کوئی بات کرتے ہیں بریشتہ گوھر کوئی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہاں زیادہ اختلاف ہے ایس کمپیر ٹو نون لیگ نون لیگ میں تو دو تین آوازیں ہی ہیں آپ گنٹ رکھتے ہیں انگلیوں پر لیکن وہاں تو ہر آدمی الگ الگ رنگ کی بولی بول رہا ہے اور کوئی کسی کی بات ماننے لیے تیار نہیں سری ٹھیک ہو گیا سری اگلا ٹاپک ہے بڑا دلچسپ ہے ہم شور ہمارے جو ناظرین ہیں یہ بھی اس کے بارے میں جو حقیقت ہے وہ جانا چاہیں گے پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے وہ ادھر کوئی بھی کوئی عام آدمی نہیں جا سکتا بغیر پرمیشن کے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو مسجد ہے وہاں سے آج جوتے چوری ہوئے ہیں تو یہ کیا مامن ہے اندر کی بات کیا ہے بچے میں آپ کو بتا ہوں جوتے تو حرم میں سے بھی چوری ہو جاتے ہیں یہ ہماری بڑی ایک کلچر ہے کہ لوگ مسجد سے نکلتے ہوئے نہ کوئی کسی کی جوتی پہن جاتا ہے کوئی کسی کی جوتی بھی پہن جاتا ہے اور لوگ اچھی جوتیاں چوری کر لیتے ہیں اندر سے نماز پڑھ کے میں بڑا اس پہ مجھے بڑا مطلب آپ کو حرم سے یا مسجد سے نگتی سے بھی نکل کر اپنی جوتی نہیں کیا ہے لیکن یہ جوتی چوری کرنا مسجد سے ایک بہت برا فیل ہے اور اس کی جتنی بھی مذہمت کی جائے کم ہے آج صادق صاحب نے جوتہ چور ڈھونے کا فیصلہ تو کیا ہے لیکن آپ دیکھیں نہ کہ اگر کوئی کون ہوگا یہ جوتا چور کیا وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اگر کوئی رکنے اسیمبلی جوتا چور نکل آیا تو پھر کیا ہوگا اور اگر کوئی آپ کسی کا ڈرائیور نکل آیا تو پھر کیا ہوگا میرے خیال میں اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس بار تو ضرور جوت جوتا چور کو پکڑا جانا چاہیے اگر پارلیمنٹ کی مسجد سے بھی جوتے چوری ہو رہے ہیں تو پھر عام مساجد کا کیا حال ہوگا یاد ہے اس پر بڑا سردار یا صادق صاحب کو بہت سخت ایکشن لے کے اس بار جوتا چور کو سب کے سامنے لانا ہی ہوگا ٹھیک ہوگا اس دفعہ تو یعنی کہ جو بھی چور ہے اس کو سامنے لانا ہی پڑے گا تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو سکے سر آخری ٹاپک کے طرف بڑھیں گے اور آپ سے جانا چاہوں ڈھی کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قوم اسمبلی کا اجلاس ہوا اس پہ جمشید دستی اور محمد اقبال خان کی رکنیاں جو ہے وہ موت پل کر دی گئی ہے آپ اس اقدام کیسے دیکھیں گے ٹیک ہی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ عوام کا ووٹ لے کر آئے ہوتے ہیں اور عوام کا ووٹ لاکر کسی کو حق جو ان کی نمائندی ہے اس سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے لیکن پارلیمنٹ کے بھی قواعد ہیں اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اب عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں اور آ کے پارلیمنٹ میں دنگا مجھتی شروع کرتے ہیں پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ساتھ کیسر صاحب نے بھی کیا اس سے پہلے بھی سپیکر یہ اختیار استعمال کرتے رہے پرویز علائی نے استعمال کیا سبتین خان صاحب نے یہ اختیار استعمال کیا اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یا ساتھ ایک نے پہلی دفعہ یہ اختیار استعمال کیا ہے یہ اختیار اچھا نہیں ہے حق نمائند کی ختم نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی بھاری جرمانی ہونے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پارلیمنٹ کے قواعد کی خلاف برضی کرے اس سپیکر کے پاس ایسا اختیار ہونا چاہیے کہ اس کو اتنا بھاری جرمانہ کیا جائے کہ اس کے کپڑے بھی بکھ جائیں اور وہ بالکل کنگال ہو جائے یہ رکنی ختم کرنا کوئی نہیں ہے میرے خواہل میں بھاری جرمانے شروع کرنے چاہیے تاکہ جب آپ ایک کروڑ پانچ پانچ کروڑوں پر جرمانے کریں گے تو پھر لوگ آرام سے بیٹھ کر وہاں ہو لڑبازی نہیں کریں بلکل ٹھیک ہو گیا بہت اچھی رائے دیا ہے I'm sure آپ کی یہ جو رائے ہے یہ آگے تک جائے گی اور اس پر عمل درامت نہیں کیا جائے گا تاکہ آئندہ اس طرح کے کوئی بھی جو اقدام ہے وہ نہ ہو سکے اور ایک جو ڈیک ارم ہوتا ہے وہ قائم ہو سکے تو یہ تھی آج کے اندر کی باتیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ ہمیں گے پا